اسلام علیکم چیز میں ہوں عزت طاہر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کشمیری ماں بیٹی آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی دادوں کی سپیشل ریسپی شیئر کروں گی جو کہ دو منٹ میں بننے والا ایک مزہ دار سا میٹھا ہے تو جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لوگوں نے آدھا کپ دودھ کر لے لینا اب اس کے اندر تین سے چار کھانے کی چمچ ہم لوگوں نے کسٹڈ پاودر کے ڈال لینا میں سٹرابری فلیور یوز کر رہی ہوں آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ لوگ کو کونسا فلیور پسند ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں چار ٹیبل سپون میرے اس میں کسٹڈ پاودر ڈال دیا ہے اب اسے مکس کر لیتے ہیں چیتہ سے تاکہ اس میں کوئی لمز وغیرہ نہ رہیں یہاں میں میں نے ایک کھلو دودھ لے کے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر میں چار ٹیبل سپون بھر کے چینی کے ڈال رہی ہوں اسے تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں چینی ڈیزولف ہو چکی ہے اب اس کے اندر جو ہم لوگوں نے مکچر تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے دو سے تین میٹ کے لیے ہم اسے پکائیں گے جب تک کسٹڈ تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے تب تک میں نے یہاں پہ ایک باؤ لے لیا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا رس گلے کاٹ کے ڈال رہی ہوں یہ میں نے ایک رس گلے کے دو پیس کیے ہیں یہ سارے میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور یہ جو کسٹڈ میں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اب وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اب اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریز میں رکھتے تھے تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے کلنگ شیٹ سے میں نے اسے کور کر دیا ہے دو منٹ سے بھی کم ٹائم ہے ہمارا ڈیزرٹ تیار ہو چکا ہے بس اس کے تھنڈے ہونے کا انتظار کرتے ہیں تو جی ڈیزرٹ ریڈی ہے تھوڑا سی رس گلنوں کے ساتھ ہی میں نے اسے ڈیکوریٹ کیا ہے اور تھوڑا سا کلر فور لگنے کے لیے میں نے اس کے پر تھوڑا سی سپرنکلز ڈالی ہیں جب پہلے میں نے اس ڈیزرٹ کے بارے میں سنا تھا تو مجھے بھی بڑا جیب سا لگا تھا کہ میں نے کہا یہ کیا کمبینیشن ہے لیکن سیریسلی یہ بہت مزیکہ ہے میں نے اسے بنایا کھایا تو ہی مجھے پتا چلا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا آپ لوگ کو بھی ضرور پسند آئے گا مجھ سے تو ویٹ نہیں ہو رہا تو میں اس سے جلدی سے کھانے لگی ہوں اگر آپ لوگ کو بھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کار دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کار دیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ لوگ وہ ویڈیو جلدی سے دیکھیں بنائیں اور کھائیں اور انجوئے کریں اوکے حدا حافظ